اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سوال آج بہت بری دوستو بہت مسئلہ کھڑا ہو گیا میں نے پہلے آپ کو دوستو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ساری سردی ہماری بڑے ہی آرام سے گزری ہیں کسی بکری کو کسی بچے کو نہ بخار ہوا نہ نزلہ ہوا نہ زکام ہوا علاقہ اس مرکبہ دوستو اتنی زیادہ سردی پڑی ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ پرابلم فیس نہیں کرنے پڑے لیکن دوستو کل اتنی شدید دھوپ تھی اور شام کو کافی زیادہ گرمی تھی دوستو تو میں نے یاسین بھائی سے کہا کہ آپ نے یہ پردے نہیں لگانے حالانکہ دوستو یہ میرے پیچھے جو پردہ نا انہوں نے لگا دیا تھا اس ساری جگہ پہ اور میں نے کہہ کے پردہ ہٹوایا میں نے کہا یار ابھی تھوڑی گھٹن سی ہے تو کہیں انہیں اندر پرابلم نہ ہو اندر گیس ہی بن جاتی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ یار اب پردہ ہٹا دو لگا لگایا پردہ میں نے ہٹوا دیا تو رات گئے کہیں دوستو کورا پاڑ گیا اور اس سائٹ پہ یہ والے بچے تھے انہیں تھنڈ لگ گئی ساری سردیاں دوستو ان میں سے کوئی خانسہ بھی نہیں ہے لیکن آج صبح جب میں اٹھا نا دوستو تو ایک بچہ خانس رہا تھا میرے ذہن میں اسی وقت آیا میں نے کہا یار مسئلہ بان گیا کام خراب ہو گیا انہیں رات کو تھنڈ لگ گئی یہ بچے بچارے آج صبح سے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں کچھ نہیں کھایا پیا انہوں نے ورنہ دوستو یہ سارا دن اتنی بھاگ دوڑ کرتے تھے اتنی شرارتیں کرتے تھے ادھر بکری بندی ہوئی ہے نا اس کے پاس جا کے چارہ کھاتے تھے پھر ٹوکے پہ چارہ پڑھا ہوئے ہیں ادھر چلے جاتے تھے لیکن آج یہ ہلے نہیں ہیں دوستو نہ انہوں نے کچھ کھایا پیا ہے اور بچارے ادھر دھوپ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تب سے زیادہ پرابلم دوستو اس بچی کو ہوئی ہے یہ پنکی ہے دوستو میری فیورٹ کیڑ ہے یہ یہ صبح صبح خانسی ہے دوستو تو اس سے تو انجیکشن لگایا ہے اصل میں پرابلم پتا کیا تھا ایک دن پہلے ان کی کی تھی ڈی ورمنگ ہم نے تو یہ آل ریڈی سٹریس میں تھے اوپر سے انہیں لگی ٹھانڈ کال شدید ہوا چلی رات کو کہیں تو اس کی وجہ سے یہ ڈبل ٹربل بانگی ان کیلئے نا ابھی تالحمدللہ یہ جگالی لگا رہی ہے یہ بکری دوستو بہت ویک ہے اس سیکشن میں سب سے ویک بکری ہے یہ بھی خانس رہی تھی ابھی بہت شدید خانس رہی تھی یہ دیکھیں دوستو سامنے اتنا ہیلڈی بچے یہ خانس رہے نا آپ کے سامنے خانس رہے اسی طرح دوستو صبح سے یہ سارے بچے خانس رہے اور سٹریس میں بچارے بیٹھے میں دھوپ میں ہلے نہیں ہیں کہیں پہ چوکو بچ گیا کیونکہ یہ ساری رات اپنی مدر کا دودھ بھی پیتا رہے یہ اس بیرک کے اندر نا کون ہے اس میں چھپکے بیٹھ جاتا ہے تو اس سے رات کو ہوا نہیں لگی یہ بچ گیا ورنہ یہ سب سے چھوٹا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس سے نقصان نہیں ہوا ہے کوئی تو یہ چھینکیں مار رہے ہیں اور بہت ہی شدید جھٹکا لگا رات کوئی نے یہ والی دوستو بکری آج ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ گھائی بن ہوگی ہے تو اسے ہم انجیکشن بھی نہیں لگا سکتے نا اگر اس انجیکشن لگایا نا دوستو تو اس کے اندر جو بیبی بن رہا ہے کہ اس سے پرابلم نہ ہو جائے تو آج ہم کیا کرنے لگے ہیں دوستو ہم نے گھی بھی بن کر دیا تھا گھڑ بھی بن کر دیا تھا خالی میں کئی انہیں کھلا رہے تھے لیکن آج میں نے یاسن بھائی کو بھیجیا ہے کہ وہ گھڑ بھی لے کے آئیں اور دوستو میں نے گھی بھی مگوایا تو یہ ساری چیزیں ہونڈے میں مکس کر کے نا ہم انہیں کھلائیں گے تاکہ تھوڑی سینے انرجی ملے اور جو گھڑ ہوتا ہے نا دوستو وہ گلے کے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے تو فیلحال تو ہم یہی ٹریٹمنٹ کرنے لگے ان کا اللہ کر یہ سٹیبل ہو جائے اگر زیادہ پرابلم بڑھا نا دوستو تو پھر ہم انجیکشن لگانے ہوں گے ساری سردیاں نا دوستو ہوا اس سائٹ سے چلتی رہے ہیں اس طرف کو لیکن میں پچھلے دو دن سے دونٹ کر رہوں دوستو جو ہوا ہے نا وہ اس سائٹ سے آ رہی ہے اور یہ والے دوستو پردے کھلے تھے اور ادھر بچے بھی بیٹھے تھے ان کی مادرز بھی بیٹھی تھی تو انہیں کافی سردی لگیا تو مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ تھا کہ سردی یا آتے ہوئے لگتی ہے یا جاتے ہوئے لگتی ہے میں خاص خیال کر رہا تھا دوستو لیکن بس اللہ کا حکم تھا یار کل رات دوستو میں نے غور ہی نہیں کیا اور یہ سب ہونا ہی تھا میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی اور صبح جب میں نے اٹھ کے دیکھا دوستو کافی زیادہ پرابلم کریئٹ ہو گیا تھا ان سب کے لیے بچے بھی سارے کھانس رہے ہیں اور جو نہیں بھی نہ کھانس رہی دوستو وہ سٹریس میں ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ رات کو کافی برا ہو گیا کافی زیادہ تھنڈ لگی ہے انہیں کوئی بھی آپ کو خوشنی نظر آ رہی ہوگی چانروں کے تو چہرے سے پتا چل جاتا ہے دوستو کہ بے خوش ہیں کہ ناراض ہیں پنکی کے بارے میں بھی دوستو میں آپ کو ایک دو دن پہلے بتا رہا تھا نا کہ ساری سردیاں دوستو اسے ڈائیہ نہیں لگا تھا کوئی انجیکشن نہیں تھا ہم نے اسے لگایا ساری سردیاں لیکن دوستو آج بسم اللہ ہوگی آج اسے بھی پہلا انجیکشن لگایا دوستو تقریباً تین چار ماہ اس کی عمر ہو گئی ہے اور آج پہلا انجیکشن اسے لگایا دوستو کیونکہ اسے کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی یہ دوستو پنکی کی مدر ہے یہ بھی دیکھیں کس طرح سٹریس میں بیٹھی ہوئی ہے تو ابھی دوستو یاسم بھائی گھی بغیرہ لینے گئے ہیں تو فورم سے پہلے انہیں ونڈا لگاتے ہیں اچھی طرح زبردست کر کے اور پھر انہیں جلدی جلدی اندر بان کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ابھی میں نے تھوڑا سے گھی مگوا ہے ایک کلو گھیہ میں بھائی اور اسے ہم گرم کر رہے ہیں اور یہ شیرہ بھی پگلا کے رکھا ہوا ہے یہ گوھرے کا چھلکہ بھی آج ہم ڈال رہے ہیں دوستو یہ ساری چیزیں دوستو بند کر دیں تھیں ہم نے کیونکہ گرمی آگئی تھی نا تھوڑی سی لیکن اب سپیشل ان کے لیے آج ہم یہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں تاکہ ان انرجی ملے ہیٹ ملے اور ان کے جو اندر پرابلم تھوڑا سا بند گیا نا سردیک ویسے دوستو وہ صحیح ہو سکے الحمدللہ دوستو بچے وندے کو دیکھ کے آئے ہیں آج نا صبح انہوں نے گوارہ کھایا اور چارہ بھی تھوڑا سا کھایا لیکن الحمدللہ وندے کو یہ شوق سے کھا رہے ہیں یہ ان کے لیے فائدہ ماند ہوگا یہ دیکھیں دوستو یہ پنکی اور پنکی بھی ما شاء اللہ کھا رہی ہے ابھی میں پیچھے ہو گیا ہوں تاکہ جس نے جیسے کھانا اگر باہر نکل کے کھانا تو باہر نکل کے بھی کھا لے پہلے تو دوستو میں انہیں ڈانٹتا تھا ان کے سر پہ کھڑا آتا تھا اور انہیں فیڈر میں جس نے نہیں تھا دیتا لیکن آج میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جیسے دل کرتا ہے کھاؤ اس سائٹ پہ دوستو یہ بچہ جمبو اس کا پرابلم بنا ہوا یہ بھی دودھ نہیں پی رہا دیکھیں اس کی مدر کے تھن کس طرح دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اس سے دوستو جب ہم خود دودھ پیلاتے ہیں تو یہ مو بند کر لیتا زور سے مو ہی نہیں کھولتا ہے اور خود پتہ نہیں پیتا یا نہیں اس کی مدر کے تھنوں سے تو لگ رہا ہے یہ دودھ نہیں پی رہا ہے ابھی میں نے اس سے دوستو گرائی وارٹر پیلایا یہ والا تھوڑا سا تاکہ اسے بھوگ لگے اور یہ بھی دودھ پیئے یہ بجائے ہیلڈی ہونے کے بھی کور ہے اتنا زیادہ دودھ ہے اس کی مدر کے پاس اور اس سے پیا ہی نہیں جا رہا ہے اس مرتبہ دوستو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ہم تقریبا سب کے ساتھ اس ٹومک سے ریلیٹڈ ایشیوز آ رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ بھی دوستو یہی پرابلم تھا لیکن گرائی وارٹر پینے سے یہ تو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کس طرح بھاگ دور رہے ہیں تو اللہ کرے یہ جمبو بھی ٹھیک ہو جائے جب سے پیدا ہوا دوستو یہ اسی طرح یہ ہے ایک مرتبہ بھی اس نے ہمارے ہاتھ سے دودھ نہیں پیا سوائے اس کے جو پہلا دودھ ہم نے اسے پیلایا اس کی مدر کو بھی بہت ٹینشن ہے دوستو کہ یہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کا کچھ کرو اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو صرف اسے گرائی وارٹر پلا سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں اب یہ بکری دیکھیں دوستو کس طرح دیوار کے ساتھ لاکے کھڑی ہے نا اسے ڈاریا لاک گیا رات کا سردی کی وجہ سے اسے دوستو ابھی انجیکشن لگایا ہے ڈاریا والا لیکن ابھی بھی دیکھیں کس طرح یہ اداس کھڑی ہے پتہ نہیں گھی اور گھڑکا کر کے نا دوستو انہوں نے ونڈا اچھی طرح نہیں کھایا لیکن پھر بھی آلموسٹ فینش کر لیا ہے انہوں نے آنے والے تین چار دن نا دوستو ہم انہیں یہی بھلا ونڈا دیں گے گھی اور گھڑ والا پلاس مجھے بچوں کو انجیکشن لگانے ہوں گے دوستو سارے بچے کوئی چھنکے مارا کوئی خانس رہنا تو بہتر یہی ہے کہ میں انہیں جلدی جلدی انجیکشن لگا دوں تاکہ یہ یہی سے کور ہو جائے ان کا پرابلم کیونکہ دوستو ان کی نمونیے کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے سب سے بڑی خطرے والی بات یہ ہے تو ان کا پرابلم زیادہ سیریس ہو دوستو اس سے پہلے پہلے میں ان سب کا ٹریٹمنٹ کاری دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اپنی مدر کے پاس ہے اگر ان کا میں نے ابھی ٹریٹمنٹ نہ نہ کیا دوستو تو یہ خانسی ایک جانور سے دوسرے جانوروں میں منتقل ہو جاتی ہے اور پھر بہت پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے دوستو پھر سب جانوروں کا آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اس بکری کو بھی دوستو کوئی نہ کوئی انجیکشن لگانا ہوگا اس کی پرگننسی کی تو دوستو بعد میں فکر ہوگی اس کا اللہ مالکہ لیکن سب سے پہلے ایسے تو بچائیں نہ کہ یہی نہ لگی جائے انجیکشن لگا رہا ہوں دوستو فوری سے پہلے انجیکشن لگا رہا ہوں سب کو لگا رہا ہوں یہ والے انجیکشن لگا رہا ہوں دوستو یہ تھوڑا سا چپتا ہے انہیں پینٹ ہوگی لیکن دوستو یہ تھوڑی سی پینٹ جائے نہ انہیں کافی زیادہ پرابلم سے بچا لے گی دوستو برنا انہوں نے کل تک بہت زیادہ بیمار ہو جائے نہ تھوڑا سا چلانے کے بعد دوستو یہ چپ کر جائیں گے لیکن اس انجیکشن کے انہیں فائدہ بہت ہوگا یہ ریکاور ہو جائیں گے فوراں سے پہلے شام ہوگیا دوستو اور سب جاندروں کو ہم نے بہت جلدی آج اندر بند کر کے پردے بھی لگا دیئے بچوں کو دوستو خانسی کے لیے انٹی بائیوٹک لگایا ہے اور بکری ایک کا ٹمپریچر چیک کیا ہے تو اسے فیبر تھا ہلکا سا فیبر ہے تو ابھی میں یہ لے کے ہوں دوستو ڈیکلوران یہ پانچ انجیکشن ہے تو انشاءاللہ یہ سب بکریوں کو لگاؤں گا ساری بکریاں ڈھیلی لگ رہی ہیں سب کو ہلکا ہلکا بخار ہے تو امید ہے انشاءاللہ ایک دو دن ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا اللہ کرم کرے گا یہ ٹھیک ہو جائیں گی آپ بھی دعا کیجئے گا دوستو میرے لئے بھی اور ان بکریوں کے لئے بھی اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا نکمنٹس کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک اسلام علیکم